اسلام علیکم ویورز میں ہوں محمد مزر پاکستان پروپرٹی لیڈرز بیری اٹون کراچی سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ بیری اٹون کراچی سے متعلق جو بھی نئی اپ ڈیٹ ہوتی ہے ہم فوری اپنے ویورز تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ایک نیو پروجیکٹ ہے جس کو آج اس ویڈیو کے اندر میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں نیو بیلڈر ہیں جو بیری اٹون کراچی کے اندر جن کی انٹری ہوئی ہے بلکل نیو نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ پریویس بیری اٹون لاہور کے اندر ان کا کیو لنکس کے نام سے بڑا اچھا کام ہے اتھینٹی سٹی کے حوالے سے بلکل کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے بیری اٹون مینجمنٹ سے یہ اثرائز ڈیلر ہیں اور بیری اٹون مینجمنٹ ہی ان کو لاہور سے جو ہے وہ کراچی میں لے کیا یہ ہے کہ آپ یہاں پر بھی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کریں تو یہ اس کی جیسمین مال کے نام سے ناظرین لاہور کے اندر بھی انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ کیا اور یہی اسی نام سے یہ بیری اٹون کراچی کے اندر یہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں جیسمین مال کے نام سے شاپنگ مال ہوگا شاپس دی گئی ہیں بڑا ہی زبردست پرائیم لوکیشن کا پروجیکٹ ہے مین گیٹ سے بلکل واکنگ ڈسٹنس ہے ہم پہلے بڑی ویڈیوز بنا چکے ہیں یو بی انٹریڈ ٹاور کے نام سے مین جنا ایونیو کے بلکل اوپر اور ناظرین مین گیٹ سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں آگے بلکل سامنے تو ہی سکویر آتا ہے اور وہاں پہ آپ آگے تھوڑا سا جاتے ہیں سرویس روڈ کے اوپر تو آپ کو جو ہے وہ دو سو سے تین سو میٹر کے فاصلے پر یو بی انٹریڈ ٹاور نظر آتا ہے اس کی بلکل بیک سائیڈ بنتی ہے اور اس کو جو فیسنگ کرے گا اس پروجیکٹ کو جو چیزیں وہ بلکل جو ہے وہ پریسنٹ ٹو کے دو سو گز والے جو ویلاز ہیں اس کو یہ فیس کرے گا تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑا ہی زبردست اور آئیڈیل پرائیم لوکیشن کا جو ہے پروجیکٹ بننے جا رہا ہے انہوں نے دو سو چھے سٹھ گز کے سات پلوٹس جو ہیں وہ لیے ہیں اور اس کا ٹوٹل جو ایریا بنے گا وہ کوئی تقریباً اٹھارہ سو ساٹھ سکیر یارڈ کے اوپر یہ پروجیکٹ جو ہے جیسوین مول کے نام سے بننے جا رہا ہے ناظرین اس کا فلور پلین جو ہے وہ گراؤنڈ پلس ٹویل بلڈنگ سٹوری ہوگی لیکن ابھی صرف انہوں نے چھے فلور جو ہیں وہ لانچ کیے ہیں جنس کے اندر بیسمنٹ اور گراؤنڈ فلور بھی شامل ہے گراؤنڈ فلور کے اوپر بھی شاپس ہیں فسٹ جو اس کے بیسمنٹ ہے اس کے اندر بھی شاپس دی گئی ہیں اور فلس سیکنڈ تھرڈ اور فورت فلور تک ابھی جو ہے انہوں نے لانچ کیا ہے اس کے ریٹس کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں اور فلور پلین جو ہے وہ انشاءاللہ اگر ہم آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اگر آپ اس میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں تو ہم وارسائپ کے اوپر اس کی ساری انفرمیشن اس کا سارا بروشر جو ہے وہ آپ کو شیئر کر دیں گے ابھی فلال میں اس کا جو ہے وہ ریٹس جو ہیں فلور وائز وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس میں جو بیسمنٹ ہے اس میں دو کٹیکریز کی شاپس دی گئی ہیں ایک جرنل شاپ ہے اور ایک فرانٹ اور کورنر کی شاپس ہیں جو جرنل شاپس ہیں اس کا 23000 رپیہ پر سکر فٹ ریٹ ہوگا اور جو فرانٹ کی اور کورنر کی شاپس ہوں گے اس کا 26000 رپیہ پر سکر فٹ ریٹ ہوگا بیسمنٹ کا آگے ناظرین گراؤنڈ فلور آ جاتا ہے گراؤنڈ فلور کے ریٹس میرے خیال سے بہت ہی ریزنیبل ریٹس رکھے گئے ہیں اس میں جرنل شاپ کا جو ریٹ ہے وہ 55000 رپیہ پر سکر فٹ ہوگا اور جو فرانٹ اور کورنر کی شاپس ہوں گی اس کا 6000 رپیہ ناظرین اس وقت مین جنا کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں جتنے بھی پروجیکٹ آپ کو نظر آتے ہیں اور گراؤنڈ فلور کے اوپر جو شورومز اور شاپس ہیں وہاں پر ریٹ کم از کم سیونٹی فائیو تھاؤنڈ پجتر ہزار رپیہ سے ریٹ شروع ہوتا ہے اسی ہزار اور نوے ہزار تک بھی ریٹ اس وقت گراؤنڈ فلور اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ مناسب رکھا گیا ہے پچپن ہزار اور ساٹھ ہزار رپیہ گراؤنڈ فلور کا ریٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں اس کا فسٹ فلور کے ریٹس کے حوالے سے اس کا جنرل شاپ کا ریٹ جو ہے وہ چوبیس ہزار ہے اور اس کی فرنٹ اور کارنر کی جو شاپس ہیں کیٹیگری والی اس کا ستہیس ہزار رپیہ پار سکیر فٹ ریٹ ہے ایسے ہی سیکنڈ فلور کا ریٹ کو ڈسکس کریں تو وہ بیس ہزار رپیہ جنرل شاپ کا ریٹ ہوگا اور تیس ہزار رپیہ جو ہے وہ کیٹیگری والی شاپ یعنی کارنر کی یا فرنٹ والی شاپ ہوگی تھرڈ فلور کا ریٹ جو ہے وہ گراؤنڈ کا سترہ ہزار پیہ پر سکیر فٹ ہوگا اور اس کا ایسے ہی فرنٹ کی اور کارنر کی جو شاپس ہیں اس کا بیس ہزار پیہ ریٹ ہوگا فورت فلور تک کبھی لانچ کیا گیا ہے فورت فلور کا ریٹ جو ہے وہ جرنل شاپ کا ریٹ چولہ ہزار پیہ ہوگا اور جو اس کی فرنٹ اور کارنر کی شاپس ہوں گی اس کا سترہ ہزار پیہ پر سکیر فٹ ریٹ ہوگا ناظرین اس کے پیمنٹ پلین کچھ اس طرح سے بنے گا آپ جتنی اماؤنٹ کی بھی شاپ پرچیز کرتے ہیں اس کا 30% جو ہے وہ آپ بوکنگ کے وقت دیں گے ایڈوانس کے طور پر دیں گے اور اس کا 20% جو ہے وہ آن پوزیشن دینا ہے آپ نے آخر میں جب آپ نے کی ریسیو کرنی ہے باقی ریمیننگ جو 50% اماؤنٹ رہ جائے گی اس کی جو ہے وہ 36 منتلی انسٹارمنٹس بن جائیں گی تین سال کا پیمنٹ پلین ہے تین سال کے اندر انشاءاللہ یہ پروجیکٹ آپ کو جو ہے وہ ہینڈ آور کر دیا جائے گا ناظرین یہ آنے والے وقت میں فیوچر اس کا جو ہے وہ بڑا اچھا ہے اس کے بالکل سامنے عبادی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریسنٹ ون بھی اس کے بالکل قریب ہے وہاں پہ موسٹلی اس وقت بہت ساری فیملیز موون ہو چکی ہیں پریسنٹ ٹو کے اندر اگر آپ دو سو گز کے ولاز میں دیکھتے ہیں قائد ولاز میں وہاں پہ اس وقت فلی وہ جو ہے وہ اس میں فیملیز موون ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی بالکل اقبال ولاز ہیں ایک سو باون گز کے پریسنٹ ٹو کے وہاں وہ بھی اس وقت سارے کا سارا جو ہے اس وقت جو ہے وہ فیملیز کے ساتھ ہے اس وقت عباد ہو چکا ہے تو اس حوالے سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حمل ہے شاپنگ مال بنے گا ہر قسم کا پوری دنیا سے یہاں پہ برینڈز جو ہیں وہ آئیں گے اپنے بزنس کے لیے تو آپ یہاں پہ اگر آج اپنی شاپ بک کرواتے ہیں تین سال کا پیمٹ پلان ہوگا ایزی لی سی انسٹالمنٹس ہیں وہ آپ پہ کرتے رہیں تین سال کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاس زبردست اپرچونیٹی موجود ہوگی اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہیں اپنا بزنس کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی رینٹل انکم انجوائے کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیل اوٹ کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ڈبل ٹرپل ریٹ کے اوپر آپ اس کو سیل کر کے ایک اچھی ہینڈسوم اموڈ جو ہے وہ ارننگ کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں ناظرین مزید انفرمیشن اگر اس حوالے سے آپ کو چاہیے ہو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ میرے نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر کال اور واتس ایپ کے لیے ہے 03080963125 دیکھتے رہیے پاکستان پروپرٹی لیڈرز اللہ حافظ